السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحاق کا موسم ہے اور عید قریب ہے قربانی وغیرہ کے مسائل اس حوالے پہ بھی انشاءاللہ بات میں نے کی ہے اور بھی انشاءاللہ کروں گا مسائل اور ایک حدیث کل میں نے نظر سے گزر گئی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے انا ابن الزبی ہے میں دو زبیہوں سے نکلاؤں زبیہ اس کو بولتے ہیں جس پہ چوری چلی جائے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا تو وہ واقعہ تو مشہور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام والا تو دوسرا زبیہ کون ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں دوسرا زبیہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب ان کے دادے تھے تو حضرت عبدالمطلب کو خواب آیا کہ برکت والا کونہ کو دو جو زمزم تھا اس کی طرف اشارہ تھا تو وہ کل حرم شریف میں گیا ادھر ادھر دیکھا کونہ بند پڑھا تھا پتہ نہیں تھا کونہ کدھر ہے پانی کدھر ہے پھر دوسری رات پھر خواب آئی کہ برکت والا کونہ کو دو پھر تیسری رات اس طرح پھر ایک سفید داڑی شخص آیا اس نے سوال کیا کہ برکت والا کونہ کو دو تو اس نے پوچھا کہ میں کیسے کو دو مجھے پتہ نہیں ہے کوئی کلو دے دے کوئی جگہ بتا دے تو کہا کہ کل تم نے جانا ہے حرم شریف میں وہ خواب میں جو آیا شخص تھا اس نے بولا کہ کل جا کے آپ نے حرم شریف میں بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کالا کونہ جو ہے وہ آئے اور ایک جگہ پہ چونچ مارے گا اس طرح زمین پہ ڈنک مارے گا چونچ مارے گا وہی پہ آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا کونہ ہے برکت والا جو زمزم کھیلاتا ہے عبد المطلب صاحب گیا وہاں پہ بیٹھ گئے دیکھ رہا تھا تو اتنے میں کونہ آیا اور اس نے وہاں پہ چونچ ماری اور عبد المطلب اٹھے اور وہاں پہ انہوں نے قدائی سٹارٹ کی تو کوئی اوزار کوئی گیندری شیندری اس زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھا لیکن مضبوط انسان تھا پتر سے پتر توڑتا تھا ہاتھوں سے توڑتا تھا نکالتا تھا اور نیچے جا رہا تھا نیچے جا رہا تھا کچھ اپنے ساتھ لوگ تھے اپنے بنو حاشم کے وہ بھی قریش بھی ساتھ کیے انہوں نے کچھ قدائی کی لیکن کوئی چیز نہیں ملا تو کچھ نیچے تک آیا تو وہ چلے گئے بہرحال اس ٹھم اس کے دس بیٹھے تھے تو ان نظر مانی اس زمانے کے مطابق کہ یا اللہ میں یہ قدائی کر رہا ہوں اگر اس میں پانی نکالا آپ نے میرے ہاتھ سے مطلب یہ سعادت مجھے حاصل ہوئی اور اس کے بعد آپ نے مجھے بیٹھا دیا تو وہ میں آپ کے نام پہ زبا کروں گا یہ اس نے ایک نظر مانی توڑا سا نیچے گیا تو پانی نے فوارہ مارا پانی نکلا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر آہستہ تو سارے آئے کہ مطلب ہمیں پانی دے دو پانی سب لے کے جاؤ لیکن حق میرا ہے اس پہ میں مطلب اس پہ میرا اختیار ہے آپ لوگ کا کوئی اختیار نہیں ہے روکتام آپ لوگ نہیں کر سکتے کسی کا مطلب یہ تھا پر عبد المطلب کے ہاتھ پہ پانی تھا دیتا تھا سب کو زمزم کا اس کے بعد اللہ نے جو بیٹا دے دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب تھے جس کا حضرت عبداللہ نام تھا اب حضرت عبداللہ سب بیٹوں سے باقی بیٹوں سے خوبصورت ترین اچھا اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو زبا کرنا ہے تو زبا کرنے پہ آیا تو ابھی جو باقی قریش بنوحاشم خاندان والے تھے وہ چوڑتے نہیں تھے اس کو کہ نہیں نہیں آپ نے کیسے آپ زبا کریں گے بچے کو نہیں ہونے دیتے بہرحال پھر وہ ایک اٹھے ہوئے کہ چلو ہم ایک کاہن جو ان کے عالم ہوتا تھا جو بڑا اس زمانے میں ان کو گئے جو خبر مبرے بھی غیب کے دیتا تھا جادوگر ٹیپ ہوتا تھا کاہن ان کو گئے ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس بچے کو بچانا ہے ہر صورت میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں یہاں پہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کی دیت میں آپ لوگ کیا دیتے ہیں جرمانے میں کیا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا دس اونٹ کہتے ہیں اس طرح کر لیں دو پرچیاں بنا لیں ایک میں عبداللہ کا نام لکھ لیں بچے کا اور ایک میں دس اونٹ کا دونوں پہنکے اور ایک بچہ آئے کوئی وہ اس کو اٹھائے اگر اونٹ آیا تو اونٹ زبا کر لیں بچے کو چھوڑ دے اور اگر بچے کا نام آیا تو بچے کے بچانے کے لئے وہاں سے دس کی جگہ پہ کہا ٹھیک ہے چونکہ ہمارے استاد بولتے تھے کہ شریف آدمی جب ایک بار ایک بات کرتا ہے وہ پھر پورا کرتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے عبدالمطالف صاحب بھی بڑے شریف تھے ان سوجہ سنو نے کہا کہ میں نے زباہی کرنا ہے بارال وہاں پہ انہوں نے یہی کورا ڈالا کورا ڈالا تو جب نکالا تو عبداللہ کا نام آیا تو دس کی جگہ پہ بیس اونٹ ہو گئے پھر عبداللہ کا نام آیا دوبارہ جب کیا پھر وہاں پہ دس اونٹ اور گئے تیس اونٹ ہو گئے پھر عبداللہ کا نام ڈالا چالیس اونٹ کوریش بھی حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کیا اللہ کا نظام چل رہا ہے کیا ہونے والا ہے آگے پھر کورا ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام آیا پھر پچاس ہو گئے پھر ساٹھ ہو گئے پھر ستر ہو گئے ہاں کوریش سارے کٹے ہوئے چاہیے جو بھی ہو جائے اونٹ جمع کرتے جاؤ پورے عرب سے اونٹ جمع کرتے جاؤ لیکن بچے کو بچانا ہے چاہیے جو بھی ہو جائے پھر کورا ڈالا پھر اونٹ ستر ہو گئے پھر اسی ہو گئے پھر نووے ہو گئے پھر سو ہو گئے پھر ایک سو دس ہو گئے ایک سو دس اور ایک سو بیس دونوں آتے ہیں روایت ایک سو دس یا ایک سو بیس پہ جب پہنچے اونٹ عرب بھی حیران پریشان ہے ایک سائٹ پہ لشکر اونٹوں کا لگ گیا دوسرے سائٹ پہ بچہ اکیلا بیٹا ہے والد صاحب کو دیکھتا ہے والد صاحب جو حکم کرتا ہے شریف اولاد تھا شریف ان کے باوجدات تھے سارے چپ بیٹا تھا والد صاحب کو دیکھ رہا تھا بہرحال انہوں نے جب نکلا نام اونٹوں کا تو انہوں نے کہا بھئی خوش ہو گئے ایک سو بیس ایک سو سو ایک سو دس اونٹ زبا کر لو بچے کو بچا لیاں تو اب جو مطلب نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ پھر کر لیں پھر جب کیا دوبارہ پھر اونٹوں کا جو کرا تھا وہ نکلا کہہ رہا تھا نہیں تیسری دفعہ پھر کر لیں جب تیسری دفعہ کیا پھر کرا نکلا تو وہ اونٹ نکلے تو ایک سو دس یا ایک سو بیس اونٹ یہ انہوں نے زبا کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیوں تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا اس ٹائم جو جو عمر تھا کوئی اس نوے بہنوے میں تھا اور بیٹا خواب میں دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام آیا بیٹے کو جانا ہے تیار کر کے لے کے گیا اور پھر جب یہی مشہور واقعہ ہے کہ صفحہ مروہ وہاں سے جب جا رہے تھے جہاں پہ آج کل جمعرات شیطان کو کنکریہ مارتے تو وہ شیطان قریب آتا تو وہ بولتا تھا کہ ابھی تو بہت بڑا ہے تو نے ایسے کوئی خواب دیکھا اور اپنے بچے کو اور چینسی سال میں آتا ہے کہ چینسی سال کے عیج میں بڑی منت ہو سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بیٹا دیا تھا لیکن وہ تو امتحان تھا بڑا خلیل اللہ بڑے نبی تھے بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ نے حاجیوں پہ وہ لازمی کیا اور آج کل جب حاجی جاتے تو جمعرات کرتے ہیں وہ کنکریہ مارتے ہیں شیطان کو وہاں سے بہرحال وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام آگے گیا اور پھر اس کو بولا کہ میں تجھے زبا کرتا ہوں جیسے یا ابتفحل ما تو عمر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کرتا ہوں اللہ کے نام پہ تو انہوں نے کہا یا ابتفحل یا اے میرے باپ جلدی کل ستجنی انشاءاللہ من الصابرین تو یقینا مجھے نیک لوگوں میں سے تو مجھے صابرین میں سے دیکھے گا کامیاب لوگوں میں سے دیکھے گا مجھے اللہ کے فصلے پر صبر ہے بہرحال پھر اس پہ چوری رکھی اور پھر دنبا آیا وہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا بہرحال انا ابن الزبیہین کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے